بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام راسقوں کے ساتھ آپ کا میز پان ارباب ہے آج کے روز بہت ہی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں جن میں سے میں چند ڈیویلپمنٹ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا ان میں سے چند اہم بلکہ بریکنگ نیوز جو ہیں ناظرین کو بتاتا ہوں نمبر ایک آج کے روز دو بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہیں ایک عوامی مسلم لیک کے صدر جناب شیخ رشید صاحب کے اور دوسری اینکل پرسن عمران ریاض خان صاحب تھی اور دوسری عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ہے تیرین اس کو ظاہر نہ کرنے پر عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک ناہلی کی درخواست ہے اس کی اسلامباد ہائی کورڈ میں سمات ہوئی نمبر تین جو ہے وہ رہتا چلو کہ ممنوع فنڈنگ پیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پیٹے کی درخواست مستد ہو چکی ہے میں اب ناظرین کو ذرا اپنی پہلی جو ڈویلمنٹ ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تقصیلیں بتاتا چلو عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی تیرین اس کو ظاہر نہ کرنے پر عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک ناہلی کی درخواست ہے اس کی اسلامباد ہائی کورڈ میں سمات ہوئی چیف جسٹس آمر فروغ صاحب نے اس پر سمات کی اس میں کہا کہ میں تو آپ قومی اسمبلی کی سیٹ پر براجمن نہیں ہوں اس وجہ سے یہ درخواست قابل سمات نہیں ہے چیف جسٹس آمر فروغ نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کا اعتراض ہے کہ وہ اب پبلک آفیس ہولڈر نہیں الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے الیکشن کمیشن سے دیر نوٹیفائی ہونے کا نوٹیفکیشن مغوال لیتے ہیں یہ عمر فروغ صاحب نے یہ ریمارکس دیئے تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیف جسٹس آمر فروغ کا کہنا تھا کہ درخواست گزار نے عمران خان کا 2018 والا بیانی حلفیس چیلنج کیا تھا تو چیف جسٹس نے عمران خان کے وقلہ سے بھی پوچھا جی کہ آپ کی جانب سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا تھا ان کے جو وقیل تھے سلمان ابوزر نیازی صاحب انہوں نے جواب دیا آپ بہترین جاج ہیں ہم نے صرف معلومات سامنے رکھی ہے تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 2018 میں بھی یہ کیس سننے سے میں نے معذرت کی تھی لیکن یہ اجلاتی وجوہات پر نہیں کی تھی اس وقت درخواست گزار نے مخصوص بینچ پر سمات لگانے کی استعدا کی تھی آپ نے چونکہ اعتراض اٹھایا تو بینچ کی تشکیل نو کر دیتے ہیں ہم لارجر بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے اس کے بعد چیف جسٹس نے لارجر بینچ بنانے کا اعلان کیا اور اب یہ کیس کی مرضی سمات نو فروغ تک ملکمی کر دی جائے گی یہ بہت وریڈ ویلمنٹ تھی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کی جو بیٹی ہے تو ان کو جو چھپانے کا کیس تھا عمران خان صاحب کے خلاف تو عمران خان صاحب نے نہ ان کو بالکل لائٹل دیا نہ کوئی جواب جمع کروایا جواب جمع کروایا بھی تو تحریری طور پر کچھ جا کر وہ پیش نہیں ہوئے دعالت میں تو دوسری میں ناظرین سے یہ کہتا چلو کہ آج کے روز جو گرفتاری ہوئی ہے شیخ خشیر صاحب کی یہ گرفتاری بہت بڑی گرفتاری ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان شیخ خشیر صاحب اور عوام مسلم لئیک کے صدر ان کی صبح فجر سے پہلے تقریباً گرفتاری ہوئی ہے تو جس میں وہ ویڈیو ایک میں دیکھ رہا تھا اس پہ ساتھ ظاہر ہو رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے انہوں نے مارا ہے میرے ملازمین کو مارا ہے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میرے گھر کی یہ چوار دواری ہے پھلانکر آئے ہیں کوئی بھی سیاستدان ہو چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو انہوں نے دیرے میں چھاپا اس کے گھر مارے اس کو گرفتار کریں تو ایف ای آر جو ان کے خلاف کٹی ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ میرے خلاف بارے میں جو زرداری صاحب نے یعنی کہ دش گردوں کو پیسے دیئے ہیں شگر ٹیمزین کو پیسے دے دیئے ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے بھی بیان دیئے دیا آپ کے ٹی وی پہ تو اس ٹی وی یعنی کہ بیان کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے کہ زرداری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے میری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ میں دش گردوں کو پیسے دے کر عمران خان صاحب کو مروانا چاہتا ہوں تو سیاسی بیان جو ہے وہ سیاست کیا تک ہوتے ہیں تو اس کو اب اتنا بھی آپ نے ان کے برہا چرہ کر پیش کر سکتے کہ بعد میں آپ نے کہا دیا جی عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے آکر ٹی وی پر بتا دیا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جب عمران خان صاحب کی زبان سے سنا تھا تو آپ کے آپ ان کا حوالہ نہیں دے سکتے تھے کہ مجھے عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے زرداری مجھے مروانا چاہتا ہے عمران خان صاحب کو لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو مروائیا گیا یا ان کے ساتھ کچھ کیا گیا تو پاکسن کی عوام جا وہ چھپنی بیٹھے گی یہ انہی سو کتر والا دور نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی جانا مروائے دیں گے پتا نہیں چلے گا کسی کو بھی گرفتار کر لیں گے پتا نہیں چلے گا کسی کے بارے میں بھی بول دیں گے پتا نہیں چلے گا یہ دوزہ تیس چاہ رہا ہے شیخشی صاحب بیان دینے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر آپ ایک سیاسی پارٹی کے صدر ہیں تو وہ بھی ایک بہت ہی مقبول سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں تو آپ کو یہ بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے تھا لیکن گرفتاری جو آپ کی ہوئی ہے میں اصل بتاتا چلوں کہ یہ رواج آج سے نہیں چل رہا کہ ہمارے سیاسدانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ ایک حکومت اگر آپ کی آپ وزیر داخلہ تھے تو آپ نے کیا کیا لیکن میں بات آپ کو ذرا واضح کر دوں تو اور اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب یہ پی ای ای ملن پر کریک ڈاؤن ہوا تھا طریقین صاحب نے تو کریک ڈاؤن کیا بات میں آکے آپ نے کیا کہا کہ مجھ سے یہ سارے کام کس نے کروایا طریقین صاحب اللہ نے کہ بات کیجئے ہم سے یہ کام جتنے بھی کروایا بازیہ صاحب نے کروایا تو اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ ہم کسی کی پشت بنائی کر رہے ہیں تو لیکن بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا گرفتار کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا تب آپ کہتے ہیں کہ میں بہت یہ ہوں بہت وہ ہوں ایک سیٹ ہے آپ کی تو ایک سیٹ وہ بھی میرے انداز مطابق آپ کی ہی ہے تو اگر آپ کی سیٹ نہیں رہے گی بلکہ آپ کا تصطیفہ ہی مرضور ہو چکا ہے آپ تو آپ ایم اے بھی نہیں قومی سمدھی کی نشت کا بڑا جمان بھی نہیں ہے میں یہی چاہ رہا تھا کہ نواز شیف صاحب کو گرفتار کیا گیا شیف صاحب کو گرفتار کر پوری پی ایم الن کو اپنے گرفتار کیا تھا گرفتاری کا رواج آپ نے ڈالا ہے آپ اتحادی تھے تب بھی اور آپ بھی اتحادی ہیں اس حکومت کے اتحادی تھے اب ان کے حکومت آئی ہے تو یہ گرفتاریوں پر گرفتاریوں کا رہے ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انیس سو قطر میں بھی جب ایک مقبول ترین لیڈر کو جب آپ کسی بھی طریقے سے ملک پر حکومت نہ کرنے دیں گے میں اپنے اداروں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انیس سو قطر میں بھی یہ ہوا تھا کچھ ہمارے ادارے تھے ماشاء اللہ جنہوں نے بھٹا صاحب کو عزت بخشی ان کو سندھ اور پنجاب میں سے ایک صریعت ملے تھی اور مجیبر امار صاحب کو بالکل صادق صریعت ملے تھی حکومت کرنے کا حکومت کا تھا ہم اگر اپنی طریق کو دیکھیں تو ہم یہ آگے بلکے نہ کریں پہلی بات یہ کہ ہم طریق پڑھتے ہیں اپنی ضرور ہے لیکن اسے یاد نہیں رکھتے پڑھتے ہیں آٹ پڑھی ہے اور میرے اندار مدابدہ اس میں یہ بات ہم بول جاتے ہیں بس سیڑ پہے ہیں سیڑ پہا کے بیٹھے ہیں ہماری اکمت ہے ہمارا اقتدار ہے اور ہمارا ہی قانون ہے جو ہم کہیں گے وہ ہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں دوسری آپ کو ڈویلمنٹ کے بارے میں بات کرتا چلوں جو عمران ریاض خان خان صاحب کو گرفتار کیا گیا مران ریاض خان صاحب کو میری اطلاعات کے مطابق انہیں پہلے بھی کافی دفعہ ایئر پورٹ پر روکا گیا تھا اب بھی یہ دبائی جا رہے تھے تو فیملی ایشو کے لیٹے لی تو فیملی کے کام کا اسے یہ جا رہے تھا بھائی تو ان کو ان کا نام بلیگلسٹ کے ہونے کے وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا تو تب تو کوئی بات کا پتہ نہیں چلا جب یہ گرفتار ہوئے تو بعد میں جو ہے نا اب یہ جو بات سامنے آ رہی ہے ان کو جس بات پہ گرفتار کیا گیا وہ یہ ہے کہ 29 نمبر کو ان کے خلاف ایف آئی آر صاحب اکرام ونگ کے اندر شکایت درج ہوئی تھی جس کی بنات پر انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے اندر جو تھوڑا سا پورچن ہے میں دا ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ وہ ایف آئی آر میں تھا کیا وہ ایف آئی آر ان کے خلاف جو کٹی تھی وہ ایف آئی آر کس بنیاد پر تھی اس کو ایف آئی آر میں لکھا گیا تھا تو انہوں نے 29 نمبر کو جب جنب باجوہ ریٹائر ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ایک جو تقریر کی تھی کانفرس کے کانفرس پہ انہوں نے تقریر کوئی گیتی تو اس میں انہوں نے بولا تھا مران ریاض خان کے خلاف صاحب اکرام کی رپورٹ کی ہے جس کے مطابق مران ریاض خان صاحب کی تقریر میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے ان کی تقریر کے سخت الفاظ جو تھے میں پر ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں وہ یہ ہے ایک ایک کر کے ہارتے رہیں گے ملکل چرنا ہوگا دو دن پہلے جنرل باجوہ نے خطاب کیا ہے اپنا آخری خطاب جنرل باجوہ نے قبول کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں آپ لوگ ہی بتائیں کہ جنرل باجوہ کی یہ بات درست ہے کیمرہ گماؤ اور دکھاؤ اور جن کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کی بات درست ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے یہ رہ گئے اعتبار آپ کا یہ باجوہ صاحب کو کارے تھے نکلو بائی اور پوچھو لوگوں سے کہ کس کی عزت کرتے ہیں جاؤ پوچھو پوری دنیا سے پھر تمہیں تمہاری اوقات پتا چال جائے گی اور آئینہ نظر آئے گا پوچھو لوگوں سے تم کس سے پیار کرتے ہیں تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم کس سے پیار کرتے ہیں جاؤ لوگوں سے پوچھو کہ تم کس سے پیار کرتے ہو مجھ سے کرتے ہو یہ عرشہ شریف سے اس ملک عرشہ شریف کے لئے جہنم بنایا تم نے یہ باجوہ صاحب کے لیٹی ٹوریسی ان کی سپیڈ تھی جب وہ ٹائر ہوئے تھا 28 نمبر کو اور اگلے دن ان کی تقریر تھی تو بتایا گیا کہ یہ ویڈیو عمران ریاض خان فین یوٹیوب چینل پر شیرک کی گئی اور مشین پروانی ٹویٹر ہینڈلز نے اسے ٹویٹ کیا اور عمران ریاض خان نے اسے ری ٹویٹ کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ پیغام عوام میں نارکی پھلانے کے مترادیف ہے اور ملکی ارداروں کے خلاف بات کی گئی جو پاکستان کے لئے قوامی اور بیرنر قوامی خطرات لاحق ہو سکتی ہیں اس بنیاد پر اس کیس پر عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا میں ایک بات کہتا چلوں کہ آپ نے یہ کوئی بہت بڑا مارکہ نہیں مارا کہ ایک جو اینکر پرسن ہے ایک کلمدان ہے آپ اس کی کلم اور اس کے الفاظوں کو روک نہیں سکتے ہیں میرے لاحقی اقلاقات عمران ریاض خان صاحب سے کیونکہ وہ اکثر اپنے آپ کو پیٹ آئی کا کارکن کہتے ہیں تائگر سمجھتے ہیں وہ اینکر پرسن تو خود کو کامی سمجھتے ہیں لیکن ہمارے نظر میں وہ ایک اینکر پرسن ہے تو ایک اینکر پرسن کی آپ آواز نہیں دبا سکتے ہیں اس کا ازادی حق رائے ہونا چاہیے اس کو اپنے بلکل خیال دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے تھا اس سے عوام کے سامنے باعث کر عوام کے سامنے جانا ایمیج آپ کا پوری دنیا کے سامنے ایمیج اچھا نہیں گیا ہوگا ایک اینکر پرسن کو آپ میں جیل میں ڈال دیا بند کر دیا فیصلہ جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کو کرنے کا حق دینا چاہیے اداروں کب تک ہم اداروں کے پیچھے چلیں گے ہماری حکومت کب تک اداروں سے بنے گی کب تک جو اجنسی ہیں وہ ہماری حکومت کو چلائیں گی کب تک ہم باہر کے حواریوں کو اپنے اوپر لاغو کریں گے پاکستان کی عوام سے میری بلاس پہ التجاہ درخواست ہے یہ بہت ہی ماشاءاللہ سلجی ہوئی اور منظم قوم ہے اس کو جب پتا تھا کہ یہ پٹرول کا جو بم اپ پہ گرہا جا رہا ہے یہ تو ماشاءال ایسی قوم ہے کہ یہ ایک دن پہلے جا کے پٹرول پمپوں پہ کتاروں میں لاغ کے بس ٹینکی فل کروانے ہیں انہوں نے اپنی جو ان کو ان پہ بم گرہ گیا تھا ان کے اپنی تکلیف کا ازار نہیں کیا انہوں نے اپنا نہ احتجاج ریکارڈ کروایا نہ حکومت کی اخلاق کچھ کیا بس کیا جی ہمیں بس ٹینکی فل کروا دیں آپ کے لیے بانی ہے ایک دو دن گزریں گے سارے سٹوپوں جائیں گے ٹھیک ہے ہم تو جس رہ گئے ہیں موبائل تک اور بس ذرا سی کوئی بات آئی ہے وقتی طور پر ہم نے اس کے اوپر احتجاج کر دیا ہمارا اصول جو احتجاج ہے اصول جو ہمارا نظریہ اور جو ہماری چینجنگ ہے وہ ہمارا ووٹ ہے تو میں پاکستانی عوام سے یہ اتجاج کروں گا کہ آنے والے الیکشنوں میں چاہہے وہ 35 سٹو سے الیکشن ہو چاہے وہ جنرل الیکشن ہو تو خدا کے لئے پاکستان کے لئے سوچئے گا اپنے بچوں کے لئے سوچئے گا پاکستان کے مستعمل کے لئے سوچئے گا تب تک کے لئے اپنے میز بان کو اجازہ دیجئے گا خدا حافظ پاکستان سندہ بہت